السلام علیکم فرینڈز ویلیکم ٹو می نیو ایندر بلو کیا حال ہے آپ لوگ کے خیرے سے سب ٹھیک ٹاک ہیں تو آج ہے سنڈے اور آج میں لے کے جارا ہوں اپنی وائف کو کراچی کے چڑیا گھر اصل میں جب سے میں لہر سے آیا تھا میری بیوی نے کہے کہ 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 بھائی مجھے آپ لہر زو تو لے کر جا نہیں سکتے تو کم سے کم کراچی زو لے جائیں انہوں نے سمجھانا مشکل ہوگا کہ کراچی زو آپ لوگ اگر برا نہ مانے تو جو ایمان داری بارے بات ہے کہ ایک دم خطم ہو چکا ہے وہاں کے ہاتھ ہی تو انہوں نے مار دیا ہے باقی شیر ویلو انہوں نے مار دیا ہے بات تو سیئے تو وہاں پر جامرہ بہت کم ہے اور میں اپنے بچپن میں گیا تھا کراچی زو تو پتہ نہیں اب کیا حال ہوگا کراچی زو کا لے کے نہیں پیچھے پڑی ہوئے ہیں کہ کراچی زو لے کے چلے اگر لاہر زو لے لیا گیا تو چلتے ہیں en چل کر دیکھتے ہیں کون کون سے جانور م ہے پر بچے ہیں ہمارےии باکستانی کو جانور چھوڑے ہیں چل کر دیکھتے ہیں اور ان کا دل بیل بھی بے دیا گا کہ یہاں بھئی لے گا spelling Ryu چلی کا چلی اللہ слуш آہ Tory موسیقی تو فرنڈس فائنڈالی ہم لوگ جو ہیں وہ کراچی زو کے باہر آ چکے ہیں اور سلوہ بھی میرے ساتھ ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ تو اب چلتے ہیں اور اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیا ہے چلے گا اس وقت چلتے ہیں تو فرنڈس فائنڈالی میں نے سلوہ کا اور اپنا زو کا ٹکٹ لے لیا ہے تو دیکھیں فرنڈس یہ اس کی انٹرنس ہے لوہر زو میں بھی انٹرنس آپ لوگوں نے دیکھ لی تھی اور یہاں کراچی زو کی انٹرنس آپ لوگ دیکھ لی جائے کہ کیا انٹرنس ہے آرے مجھے چکھر آنے لگ گیا اب اب اس سے یہ حال ہے یہ دکھاتا ہم اس لے جا رہا ہوں تاکہ اس حلوہ بھی دیکھیں کہ یہاں نہیں کتنی زد کر رہی تھی تو کراچی زو اٹھا ٹائم بات ہی انہوں نے بچپن میں دیکھا تو بہت اچھا تھا میں نے بھی دیکھا تو بہت اچھا تھا لیکن اب جیسا حال ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی دکھانے کا مقصد ہے کہ اگر آئیں تو سو سمجھ کر آئیں مرنہ نہ آئیں یہ بڑی اچھی بات کہ یہاں کیونکہ چیز جگہیں آپ کو ایسی دکھنا ہے بات ہی ابھی فیلال ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں آگے رش دکھتا ہے کافی دیکھیں نا دیکھیں نا فرسٹ ایمپریشن ہے زیل آشٹ ایمپریشن ملی بات ہوتی ہے کہ اگر انٹرنس اچھی نہیں ہوگی تو پر مزہ نہیں آئے گا لوگ باہر سے ہی مر جاتے ہیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ مگر مچ کا کوکوڈائل کا پنجرہ ہے اور یہاں پہ پنجر میں آپ کو چل کر دکھا ہوں پنجر میں تھے کہ خالی ہے کچھ ہی نہیں پڑھا ہے پنجر میں بلکل خالی پنجرہ پڑھا ہے کوئی جانور نہیں ہے یہ حساب کتاب ہے یہاں کا یہ دیکھیں فرینڈز یہ بھیڑیا ٹائپ کی جانور پڑھا ہوا ہے اور اتنا بڑا اس کیس اس نے یہاں پر دیا ہوا ہے لیکن کھانے کا یا سفائی کا کوئی بندوں بس یہاں پر نظر نہیں آرہا ہے اور جانور بھی دیکھیں اسی پڑھا ہوا ہے کونسا جانور ہے پتا بھی نہیں لگ رہا ہے کوئی شکل سے دیکھنے پڑھے ہیں ادماری حالت میں جانور پڑھا ہے اب چل کر دیکھتے ہیں آگے کونسا جانور ہیں جنہیں ہم نے دیکھنا ہے اس حالت میں یہ دیکھیں فرینڈز ابھی تک کا پہلا ہی جانور ہے یہ بندر جو ہمیں صحیح صحیح فرنٹ سے دکھا ہے کافی بڑی اچھ لگ رہا ہے اس بندر کی کافی اچھتا بھی لگ رہا ہے یہ بندر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سے یہ دوسرا بندر ہے بہت cute بندر ہے یہاں پہ یہ تو اپنا کرچی کا ہی لگ رہا ہے بندر پاکستان کا بندر رکھنا ہے اس کی بڑی اچھ لگ رہی ہے سفائی کا یہاں پہ خاص خیال نظر نہیں آرہا ہے یہاں پہ آپ ہوتے سکتے ہیں مہمتاز مہلیا پہ مہمتاز بے گاؤں ہوتی ہیں اور وہ ہم نے سب نے بچپن میں دیکھیں کیسی ہوتی ہیں تو آپ لوگ جہانی کو حضہ ہوتا ہوتا ہے نہیں باقی یہ رہا ہے یہاں پہ بھوت بنگلا اور بھوت بنگلا سے تو میں نے کر دیا آپ اس کی بات ہے توبہ کیونکہ جب میں اسکری پارک گئیتے سالوہ اور میں کو بھوت بنگلا گئیتے ہم بھوت سے نہیں بھوت ہم سے ڈڑ رہیتے ہیں ایک ہی بھوت تھا وہ ہمیں آ رہا تھا تو وہ بلکل فارغ تھا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا وہاں پہ ایسا تھا تو یہ تراشی کے زوم ہے بھوت بنگلا ایسا ہوگا تو یہ بھی ٹرائے کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں یہ ہے چیز ماشاءاللہ فیاری پیلسی طرح چکھ سکتے ہیں اچھے خاصی کوئنٹیٹی ہیں وہاں پہ بتخ ہیں ہیں اور وہ پورا جگہ ہو دیکھو بھریب ہیں وہاں سامنے بھی آپ کو دیکھیں گی یہ پہلی چیز ہے یہاں کی جو مجھے بہت اچھی لگی اتنی ساری کوئنٹیٹی میں بتخ ہیں ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہو رہی ہے بوٹنگ سبردہ صاحب لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی عالی قسم کا پانی ہے فیاری سمجھ گئی سمجھ گئے سمجھ گئے میرے اندازہ ہو گیا اب میرے بات کرنے کا کہ میں کس طریقے سے پیش کرتا ہوں اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں تو آپ لوگ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ میں کس طریقے کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیں اس پانی ہی آپ اس بندے کو دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر کس کی چلی ہے وہ پہلے چل گیا بات تو صحیح تو فینڈز فائنالی آپ کو چیز اور دکھانی ہے بڑے سائز کے بڑھے سائز کے ٹرٹلز دکھانے ہیں آپ لوگوں کو مجھے 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 ساری ٹرٹلز آپ کو دیکھ سکتے ہیں کافی ساری جوہے کوئنٹیٹی میں ان کے پاس یہاں پہ ٹرٹلز ہیں اور کافی بورے ٹرٹلز ہیں کیونکہ کراچی کافی پرانے جانور رکھتا ہے اس طرح سے یہاں پہ جانور بھی کافی پرانی یہ جس کے میں دیکھتا ہوا آرہا ہوں باکہ آکے چل کے دیکھتے ہیں اور کون کونس جانور جن کے پاس ہیں اور جوان ہیں چل کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز آپ لوگ کے لئے شفید شیر مست ملنگ اوپر سو رہا ہے چانگ کو اٹھا کریں لیکن بھائی ہمارشنوشڑا بھائی ہمارشنوشڑا بھائی ہمارشنوشڑا فرینڈز یہ دیکھیں آپ لوگ بابر شیر اس کے اپنے پنجے میں غائب تھا یہاں پہ نظر آیا اب دیکھیں آپ لوگ زبردس بھائی ایو آئی پی یہ دیکھیں فرینڈز ٹائگر میں زوم کر کے آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں زبردس یہ جتنا آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے اس سے کئی زیادہ بڑا ہے یہ اصل میں تو فرینڈز ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جا رہے ہیں ایک سو افسی جانور بنایا ہے اور یہاں پہ بہت ساری خاص چیز ہیں ایک چیز چار ٹنگو والی مرخی ہے چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے سچ ہے کہ جھوٹ ہے چلتے ہیں اور دیکھ کر آتے ہیں چلتے ہیں هاہ چاہی چه موسیقی 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 مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہوا اور بہت زیادہ خوصہ آیا کہ زو ہمیں زو جیسی کوئی چیز بچی نہیں ہے سب میوزیم کے نام کر دیا ہے انہوں نے کہا بھائی میوزیم ہے موسیقی موسیقی ابھی بھی جنہیں طریقے سے رکھنے چاہیے تھے لیکن میں میوزیم بنائے گا ہے اور باہر دیکھنا ہوں تو سفر گراس وغیرہ یا آوتنگ کی یہ ساری جگہ ہیں لیکن زو جیسا کچھ اپنیاں پر کچھ خاص بچہ نکلا چیز لیں تو فرنڈز یہ ٹرین کے ٹکٹ ہم نے لے لی ہیں یہ ٹرین جو ہے جو سفر کرواتی ہے پور چڑیا گھر کا ٹرین چلتی آپ لوگوں کو پتا ہوگا اس کے لئے ٹکٹ ہم نے جو ہے وہ ٹرین کے لے لی ہیں مоки مشکل کرویں گے ہیں اگر ہم ٹرین کے ٹکٹ ہوا لے لی ہیں اللہ کا ٹرین گیا ہے جسے ٹرین آتی ہے جسے ٹرین نے آتی ہے پر next wari میں ہم cores لائیں گے ہم میں بتا بات کہ کچھ نہیں ہوں تو کچھ بھی ہم electronہ ہے پر کو سفر کرنے جویا گوں گے آپ کو الوجب کیا ہے تو دیکھیں یہ شاہد کچھ ہو رائےepher کر دیکھیں وہwwww شاید کچھ ہو شایدללہ شاپ نے صاف پورا کروں گے تو سلوہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ٹرین میں بیٹھ کر رہا ہے جوائے کر رہی ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے جوائے کر رہی ہیں بہت محسوس سلوہ جوہاں سٹارٹ ہونے والی اس کے بعد پر آپ کو نظارے دکھائیں گے ہم ٹرین کے پر تو فرینڈز فائنلی جوہاں ایک ٹرین چل پڑی ہے اور آپ کو اس کے نظارے دکھوں یہ دیکھیں یہ بیٹھی میں سلوہ ماشاللہ اور یہ رہا میں موسیقی فرینڈز فائنلی جوہاں وہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بڑی سبترس ٹرین تلتی ہے یہ پورے کارچی زو کا چکل لگا کے آپ کو ہر جانور دکھاتی ہے تو ماشاللہ ماشاللہ مزا تو بہت رہا ہے اچھا خاصا راؤن دل رہی ہے آپ کو کتنا ہے 50 روے میں پورا گاؤن ڈل رہی ہے تو بہت زیادہ بزہ آ رہا ہے آپ لوگ بھی یہاں ہیں ایک چیز ہمیں یہ ہے جو کہ اچھی لگی ہے آپ جوہاں ہی دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا play area یہ واپس ہم جا رہے ہیں جانسا ملک ٹرین چلی کی یہ ایک بہت اچھی چیز ہے آپ لوگ کے لئے ان لوگ کے لئے چل نہیں سکتے بہت زیادہ بہت سکتے ہیں بہت زیادہ بہت سکتے ہیں آرام سے زیادہ بہت سکتے ہیں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز فرینڈز ہم لوگ اپنے سٹاپ پر آ چکے ہیں اور ہم نے سٹاپ پر آ کر یہ ترین آتی ہے تو فرینڈز ہم لوگ یہ ترین سے گھوم کر سواری کر کر آ چکے ہیں بہت زیادہ مزہ آیا بہت زیادہ ہم نے انجوائے کر چل کے آگے دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں یہاں پر جو ہم یہاں پر کر سکتے ہیں تو فرینڈز ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے گو تول طرح کی جانور اکتے ہیں یہاں پر ہیران بھی ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ماشاللہ باہر سکتے ہیں یہاں پر ہیران بھی کچھ کچھنے کی روشش کر رہے مٹی پچھا وقت کچھ کچھ رہی ہے یہ سک کر رہا ہے اچھرا کھاڑا بچھاڑا بھوکا ہے شاید آہ یا بردس تو فرینڈز دے سکتے ہیں بلوں کے کتنا بڑے شکر مروف ہے بہت پی اور ملک کرنے جی آپ کا کچھا لگ رہے ہیں بہت موسیقی آپ لوگ بھی آئے ہیں یہاں پہ کسی کا محل ہے وہ کس کا محل ہے یہ پتہ نہیں لیکن آپ کو چل کے خوڑ اس کا میں میں مین گٹ سے دکھا دیتا ہوں کہ کسی کا محل ہے کس کا محل ہے کیونکہ خود بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کسی کا محل ہے یہ مغل گارڈن ہے اور یہ دیکھیں سلوہ جو ہیں وہ تھک چکی ہیں کیا وہ سلوہ جھولے ڈھونڈ رہی ہوں جھولے نہیں ملے میں بول جاتا جھولے نہیں ملیں گے ایک آنٹی سے پوچھا ہے وہ کہہ رہی ہیں آپ سیدھا جائیں گی پھر کافی آگے چلنا پڑے گا آپ کو پھر آ جائیں گے انشاءاللہ اب یہ اس ٹکر میں آتے ہنٹے تو گھنوا ہے جا رہی ہیں اب آپ لوگ سمجھ لیں کہ جھولے آئیں گے آئیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں پہنے جاؤں اور جھولے نہ جھولوں نہیں ہو سکتا ہے ایسی جگہ پہ ہو سکتا ہے جہاں جھولے ہو ہی نہیں ہم ایسی جگہ چاہتے ہی نہیں دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں جھولے دیکھتے ہیں کہ مجھے دور جھولے تک کوئی جھولے نظر نہیں آ رہے ہیں اے ایسی جگہ پہ جھولے فرنڈز آدے پونے گھنٹے چلا بانے کے بعد کامانے کے بعد جھولے ملے جھولے میں نے کہیں کہ میں بیٹھے ہاں ہاں دل نہیں ہے میں سمجھی دی اور بڑے جھولے ہوں گے رچ چاہیے کیا ہوں رچ کو تو ان جھولے میں بیٹھا ہی تو ہمارے آدے پونے گھنٹے تو ہورے زونڈے دھوم دے جھولے وہ ساری مینات انECہ کارگا گا ہی ہم جھولے پر ہم نہیں بیٹھے آپ لوگوں کو دکھا دیا بس تو چلیں دیکھتے ہیں کچھ اور ہے تدیک ہے نہیں تو پر ہمیں آتھے نکلتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں اب ہمیں نکلنا ہے فٹاوٹ یہاں سے بیسے تو فرینڈز ہمیں کافی ساری جانور نہیں ملے لیکن دو تین جانور جو ہمیں بالکل بھی نہیں میرے جراف اور دوسرا جو ہے وہ زیبرا دو جانور ہمیں بالکل بھی نہیں ملے اور باقی ہے اور بہت ساری جانور جو ہمیں نہیں ملے جیتے مکرمچ ہو گیا ریچ ہو گیا پانڈا ہو گیا پانی کا گھنڈا ہو گیا سارے اچھے خاصے جانور جو ہمیں نہیں دیکھے جو کہ مجھے اندازہ تک ہیں نہیں دیکھیں گے تو جتنا دیکھا اس پر صبر کرتے ہیں اور تھوڑا گھونکے چل پھر کر یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں بہت زیادہ چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے ہم گھوم رہے ہیں وہ کونسا دروازہ ہے ہم کنفیوز ہو گئے ہم گھوم رہے ہیں لیکن جس دروازے پہ ہمیں جانا تو اس دروازے پہ ہمیں نہیں جا پا رہے ہیں تو بہت زیادہ ہم پہنچ جائیں کیونکہ ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں اور یہاں پہ ہم دھیر آہستہ ہزتہ ہو رہا ہے تو لیٹ بھی ہو رہے ہیں ہم جانے کے لیے سالبہ اور میں برابر ٹیل رہا ہے تو فرینڈز فائنلی یہاں ہمارا دروازہ آ چکا ہے میں یہاں سے ہم لوگ فٹوٹ نکلیں گے اور پھر جو ہے اپنی ویلوگ کریں گے اینڈ اب چلتے چلتے فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہے دروازہ مین گیٹ نکلنے کا یہاں سے نکلیں گے تو فرینڈز اب میں اپنی کرتا ہوں ویلوگ کا اینڈ اگر آپ لوگ کو آج کی ویلوگ پسند آئیو تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کیجئے گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے نیس لاغ میں بات کریں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے موسیقی